بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا بھی کعبہ موجود ہے مگر کس جگہ یہاں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں ایسی معلومات جو آپ کو بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مضبور کر دیں گی زمین پر خانہ خدا انسانوں کے لیے قبلہ کا درجہ رکھتا ہے تو ساتھویں آسمان پر فرشتوں کا بھی خانہ خدا ہے جسے بیت المامور پکارا جاتا ہے حضرت عرامہ جلال الدین سیوتی کے مطابق خانہ خدا کو پہلی بار فرشتوں نے بیت المامور کے این نیچے زمین پر خانہ کعبہ کے طور تعمیر کیا سورہ تور میں اللہ تعالی نے جو پانچ قسمیں کھائی ہیں ان میں ایک قسم بیت المامور کی ہے اور بیت المامور کی قسم والبیت المامور بیت المامور ساتھویں عرش پر موجود ہے جس سے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے فرشت کو اس کا تواف کرتے ہیں یہ عرش الہی کے این نیچے ہے مسلم شریف میں مذکور میراج شریف کی طویل حدیث میں سے کچھ حصائیوں بھی ہے ساتھ میں آسپان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بیت المامور سے ٹیک لگائے دیکھا جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المامور کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے اس سے سراح کہا جاتا ہے کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے ہر روز اس میں ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آنی کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے امام ابی بکر احمد بن الحسین بحقی کی کتاب دلائل نبوت میں لکھا ہے یہاں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ نماز پڑھی اور بیت المامور میں سب انبیاء اور امت مرہومہ اور پچھلی امتوں کے امان والوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی کچھ لوگ پہلی صف میں تھے کچھ دوسری کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المامور کے باہر تھیں فرق مراتب میں تھا ان میں کچھ کے کپڑے سوید تھے اور کچھ کے میلے سوید والے سالحین ہیں اور میلے گناہگار تھے ان سب نے بیت المامور میں نماز ادا کی بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ میراج کی شب تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی اور بیت المامور میں آپ کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی علامہ محمد باقر المجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ بیت المامور زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تخلیق کیا گیا روایات کے مطابق جبرائیل نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک بارے سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی پہلا وہ گھر خدا کا آل عمران کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے عبادتگاہ بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہانوالوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا اب خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی آپ کو چند ایک ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کہ شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں واقع وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کرتے نظر آتے ہیں خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ مقاب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص اہمیت کا حامل بھی ہے یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ کیا آپ بھی اس عمل سے واقف ہیں یا نہیں ہیں آپ نے کمنٹس میں ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ ان تمام چیزوں سے کیا آپ واقف ہیں یا نہیں واقف اگر واقف ہیں تو بھی بتائیے اور اگر واقف نہیں تھے تو بھی بتائیے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیے کہ اور کن ٹاپکس پر آپ بات سننا چاہیں گے بات کرنا چاہیں گے خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ یہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حضر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر کیے جانے والے دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے کھڑکی نہیں خانہ کعبہ کے مختلف رنگ بھی سامنے نظر آئے عمومی طور پر بلکہ بالخصوص یہ بات کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا رنگ کالا ہے در حقیقت خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر چڑھائی گئی ہے وہ کالے رنگ کی ہے ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوا اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چری آ رہی ہے لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرہ لال اور سوید رنگ شامل ہیں خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلح کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ کیا سپس تیراکی کی جا سکتی تھی خانہ کعبہ کے وادی کے لسے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا یہ مکہ جیسے شہر کے لیے انوکی بات نہیں تھی لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نقاسیاب کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا کیا اس وجہ سے تواف کعبہ رکا ہرگز نہیں مسلمان کعبہ کے اردگرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا تواف جاری لگتے تھے تزینوں آرائش کرنے والے حکمرانوں کے ناموں کی تختی بھی نظر آتی تھی کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور ایک خوش نصیب وہ ہے جن اس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہر رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے یعنی جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المامور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے ہمیشہ نیا دست آتا ہے یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے تواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عمرے کی ادائی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وآلہ ہماری تمام تر نیک خواہشات کو پورا فرمائے اگر آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے بھی دعا کی جائے آپ کے نام سے تو اپنا نام لیک کر ہمیں کمنٹس میں لازمی طور پر بتائیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ